ایک دفعہ کسی حاملہ ہرن کو بچہ جنم دینے کی حاجت پیش آئی تو اس نے دریا کے کنارے پر موجود جنگل کی راہ افتیار کی پھر یوں ہوا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا آسمان سے بجلی گری تو جنگل میں آگ لگ گئی گبراہٹ میں ہرن نے جان بچانے کے لیے آس پاس دیکھا تو ایک شکاری نشانہ بنا رہا تھا دوسری طرف خوفناک شیر تھا ہرن کو الجن ہوئی کہ اس پھیلتی ہوئی آگ میں جل کر مرنا ہوگا یا دریا میں ڈوب کر جان دینی ہوگی یا شکاری مار دے گا یا پھر شیر اپنی بھوک مٹانے کے لیے نوالہ بنا لے گا ہر سمت خطرہ ہے فرار کی کوئی راہ نہیں اس وقت ہرن کے اختیار میں جو تھا وہ کرنے کا فیصلہ کیا یعنی پیدائش پر توجہ مذکور کی پھر ایسا ہوا کہ شکاری نے نشانہ لگایا تو آسمان پر بجلی چپ کی اس کی آنکھیں اچانک بند ہو گئیں اور تیر شیر کو جا لگا زوردار می برسا جنگل میں پھیلتی آگ ایک دم بج گئی ہرن کو اس کے خالق نے بچا لیا زندگی میں جب کبھی مشکلات و مسائب چاروں طرف سے گھیر لیں تو اس وقت وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں باقی چیزیں اس ذات کے لیے چھوڑ دیں جس نے نظام عالم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے وہی آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ شکریہ امین دوست جنگ موسیقی